اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سے رہیں خوش رہیں یہ فون ہے سامسنگ کا ایم فیفٹی ون انڈریٹ ورچن ہے اس کا لیون اور سکورٹی پیچ لیول ہے فسٹ اکتوبر دوہزار اکیس چیک بھی کروار لوں گا اس کو گوگل اکاؤنٹ لگا ایف فار بی بائی پاس ہم فری میں کئی سے کر لیں گے پلیز ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لینا ایک ہی فون نہیں کرو گے جتنے بھی فون ہے نا جس کو کال کام ساتھ میں یو ایف ایس لگی ہوگی باقی تو کال کام جس کو ایم ایم سی لگی ہوتی ہے وہ دو سکڑ میں ہو جاتے اور ایم ٹی کے بھی بھی ایک ہی کلک سے ہو جاتے فری بٹی یہ والا سین جو ہے نا یو ایف ایس والا جس کو ساتھ میں کال کام ایسی لگی ہوتی ہے تو کیونکس کے فون ہے بڑے ٹف ہے تو پلیز ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لینا یہ ٹول تو سیمسنگ ایف 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 والا ٹول جیسے براؤزر نکلتا یہ آرڑی آپ کے پاس ہوگا نہیں ہوگا تو نیچے ڈسکرپسن سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایزی طریقہ بتا دوں گا ہم اس کو ایف آر پی بائی پاس کیسے کر لیں گے اور جو ہمیں بیچ میں دکت آتی تھی وہ کیوں وہ آتی تھی وہ بھی میں آپ اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتا دوں گا بائی پاس ایف آر پی پی کیلک کیا ٹھیک ہے فون کنیکٹڈ ہے یہاں پہ ابھی اب بھی نوٹفیشن آ جائے گا یہ دیکھ لیجئے یو ایز بی کا کام ختم اب میں فون رکھتا ہوں یہاں پہ کیونکہ ہاتھ تھک جاتا ہے پھر بعد میں ٹھیک ہے ہم نے ویو پی کلک کرنا ہے ویو پی کلک کیا کریوم سیدھا نکل جائے گا اگر یوٹیوب بھی نکلتا تو وہاں سے کریوم نکالنا آسان ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیا یہاں پہ آپ سرچ کر لوگے اے ڈبل ڈی آر ایم ٹھیک ہے اے ڈبل ڈی آر او ایم جب سرچ کر لوگے وہاں پہ پہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے والے پہ ہم کلک کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو اچھے سے سمجھنا آپ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ گلیکسی سٹور اگر ہم سیکرین لک سیٹ کریں گے انڈرائیٹ آلیون میں کام نہیں کرے گا یہ ٹین میں کرتا ہے اب گلیکسی سٹور ہم نکالیں گے ٹھیک ہے اب ٹائم خراب نہیں کرنا اگر ٹین ہوگا سیٹ سیکرین لک کر لو ہو گیا ٹھیک ہے یہ والے پہ کلک کرنا پتا نہیں کون سی باشا ہے گلیکسی سٹور ہم نے یہاں پہ کلک کر کے ایگری کرنا یہ اپ ڈیٹ مانگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیان رکھ لینا جب یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب انسٹالنگ بتا دے گا آپ ایک بار بیک کر لینا پھر یہ دوبارہ نہیں ایم ٹی پی موڈ پہ جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو بچاتا یہ اب یہاں پہ ہم نے ایس نائن جو ہے لانچر وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایس نائن میں نے لانچر ڈاؤنلوڈ کیا یہاں پہ کلک کرتا ہوں ہم نے یہ دوسرے والا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ ہم نے انسٹال کرنا ہے ابھی سیمسنگ اکاؤنٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو کچھ بتانا بھی ہے جو وہ پرابلم آتی تھی وہ کیوں آتی تھی وہ آپ کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو پھر اس کے بعد بھی آپ کو بتا دوں گا ہم کو آلویز بھی کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اب اوپن کرتے ہیں یہاں پیس کو پرمیشن دے کے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اینٹر کر کے اوکے کر لو ٹھیک ہے اب ہم کہاں پہ جائیں گے دوستو سیٹنگ میں سیٹنگ میں سب سے پہلے آپ کیا کر لوگے مارڈل اور انڈریڈ ورجن کیا ہے اور سکوٹی پیچ لیول فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس ٹھیک ہے اور بائینری دیکھ لو اور انڈریڈ ورجن دیکھ لو ٹھیک ہے جتنے بھی فون ہے نا یہ کے نوکس کے ٹھیک ہے ان میں کام کرتا ہے یہ باقی جو ایمٹی کے فون ہے یہ والے پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے آج کل بس یہی سارے آنے لگے بس تھوڑے سے فون ہے جو ایمٹی کے ہے وہاں باقی دوسرے ٹھیک ہے وہ آرام سے ہو جاتے اس کو یہاں لمبا چکر کرنا ہی نہیں ہم نے ٹھیک ہے اب ہم کہاں پہ جائیں گے اکاؤنڈ میں جائیں گے ہم سب سے پہلے اس کو سیمسنگ اکاؤنڈ ڈالیں گے دوسرے فون میں وہ لاغن ہونا چاہیے فون میں لاغن کر لو پی سی میں لاغن کر لو جہاں مرضی کرو لاغن ہونا چاہیے سیمسنگ اکاؤن ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور فون ہے میرے پاس اس میں سیمسنگ اکاؤنڈ آر ایڈی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہی میں نے اس میں ڈالنا ہے آپ بتاؤ گے کیوں 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 کی ابھی آپ کو پتا چل جائے گا یہی والی آئی ڈی اور پاسورڈ میں نے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے لگا لیا میں نے یہاں گیا ٹھیک ہے اگر یہ لاغن نہیں بھی ہوگا تو پھر فون نمبر جو ریکاور رکھتے ہیں نا ہم وہ فون نمبر چلا چلا مطلب کسی فون میں ہونا چاہیے اس پر او ٹی پی آتا ہے پھر لاغن ہو جائے گا سیمسنگ اکاؤن ٹھیک ہے اب یاد رکھیں یہ والی جو اپلیکیشن ہے یہ کام کیوں نہیں کرتی ہے اس لئے نہیں کرتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوتا پلے سٹور میں اس کی کافی اپ ڈیٹ آئے ہے پلے سٹور میں پہلے جاؤ یہ سرچ کر لو دیکھو اگر یہاں پہ یہ اپ ڈیٹ مانگتا ہے نا تو اپ ڈیٹ کر لو پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ابھی نسٹال کی ہے اب ہم پھر جائیں گے سیٹنگ میں اکاؤن میں جائیں گے جو فون آن ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ بیک اپ کرنی یہ جو اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے پہلے ہم بیک اپ ڈاٹا کرتے ہیں خالی اپس کرنی ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن ہم نے کرنی ہے یہ ہم نے پہلے بیک اپ لینا ہے اسی میل میں ٹھیک ہو گیا اب یہ والی میل اس والے فون میں ہے نا اب وہاں سے ہم نے ریسٹور کرنا وہ اپلیکیشن آ جائے گی ساری آ جائیں گے جتنے اس فون میں ہیں جیسکس میں پر ہمیں ایک ہی اپلیکیشن چاہیے ٹھیک ہے جس سے ہم اے ڈی بھی انیبل کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا یہ اپ ڈیٹ مانگے گا بس دو سکن میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا انٹرنیٹ ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں تو ایک دو منٹ رکھتے ہیں اب ہم ریسٹور پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ اپس پہ کونے میں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ سارا ہٹا دو خالی ایک ہی اپلیکیشن انسٹال کر لو یہاں سے ٹھیک ہے انسٹال کیا یہاں پہ یہ انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا یہ انسٹالنگ ہونے میں سپیڈ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ کیونکہ پھر صحیح سے سمجھ نہیں آتا ہو یہ ٹھیک ہے اب ہم بیک جاتے ہیں مینو پہ اس سے چلتے وہ اپلیکیشن یہ دیکھ لیجئے آگئی ٹھیک ہے اس کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ دیانا رکھیں جو آپ کے پاس آر ایڈی اس کی ایڈی پاسورڈ ہوگی نا یوزر نیم پاسورڈ وہ کام نہیں کرے گا ہم نے بار بار اس کو جتنی بار ایف آر پی کرو گے اتنی بار دوسری بنانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا آپ نے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کوئی یوزر نیم رکھ لو اس کے بعد پاسورڈ دو بار لگانا سیم ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے میل لگانی ہے میل میں نے اب بھی نئی بنا لی دو سکڑ میں اس کے بعد یہ کیپٹل میں فل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے یوزر نیم کا کچھ بتایا یوزر نیم گلت ہے شاید کسی نے یوز کیا ہوگا تبھی اب ہم کیمپیٹر پہ چل دیں کیونکہ اس میں میں نے میل بنائی تھی نے جی میل اس میں ان بوکس میں میل ایک آئی ہوگی وہ ہم نے کلک کرنا ہے دوسرے یہ جو دوسری والی لائن ہے نا بڑی والی بلیو کلر کی اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم نے کلک کر لیا ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے دو تین سیکنڈ بس ہوگیا اب یہاں سے کلوز کر لو وہی یوزر نیم لگاؤ اور وہی پاسورڈ جو آپ نے لگایا ٹھیک ہے یہاں پہ وہی لگاتا ہوں میں ساحل رئیس اس کے بعد پاسورڈ لگاتا ہوں ر اے وائی ڈبل ای ایس رات کے تین بج کے بہت نہیں دا ہوگی ہے پاسورڈ وہی لگانا آر ایو ایج سیون ایڈ سیکس ٹھیک ہے جو آپ نے لگایا ہوگا ٹھیک ہوگیا نا اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے بس یہاں پہ کوئی سا بھی نام کر لو اے بی سی کچھ بھی لکھ لو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد یہ آن کرنا ضرور ہی ہے جس فون میں یہ نہیں نہ آیا اس سمجھ لو وہ یہ والی کمپنی کا فون نہیں ہے یہ بھی آن کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ دیان رکھ لینا یہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ جب نیچے نوٹفیشن آ جائے گا اس کے بعد آپ نیکس کر لینا تب تک نہیں یہ آگیا نا اب نیکس کر لو نہیں تو یہ گمتا ہی رہتا ہے اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اب ہم نے جانا ہے منیجر گیا گیا کلوز اس کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے مو ڈی ای یہ بار بار بیک چلا جاتا کیونکہ دو بار یہ جاتا ہے بس تیسری بار نہیں یہ دیکھو دو بار ہو گیا نا مو ڈی ای لکھنا ہم نے ہم نے مو ڈی لکھا یہاں پہ سروس پہ کلک کیا تیسرے نمبر پہ کلک کیا یہاں پہ لاسٹ پہ جاؤ سروس موڈ ہوگا تیسرے نمبر پہ یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کو اپن کر لو ایم ٹی پی ای ڈی بی پہ کلک کر لو دوسرے نمبر پہ بس کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیمپوری پہ لے چلتا ہوں کوئی بھی فون مطلب ٹول ہوگا جس سے ای ڈی بی بائی پاس ہوتا ہے وہ میرے پاس زر تری ہے میں زر تری ہی اپن کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا کونسا موڈل سیلیکٹ جے ٹو ہنڈرٹ ایف کیونکہ باقی ہیوی موڈلوں میں یہ ای ڈی بی اف آر پی دیا ہی نہیں ہنہوں نے یہ دیکھ لو ٹھیک ہے ہم نے ای ڈی بی وہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نوٹ فیشن آ جائے گا یہ دیکھ لو جو آگیا ہے نا ہلو ٹھیک ہے اب ہم وہاں پہ اف آر پی بائی پاس لاسٹ والے پہ کلک کر لیں گے اف آر پی بائی پاس ہو جائے گا بس اتنا سا کام ہے یہ کچھ ڈیمیج کا بورا کچھ نہیں ہوتا میری گارنٹی پہ آپ کر لو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ ای ڈی بی پہ ڈیڈ نہیں ہوتا فون یہاں پہ پرمیشن دیتے ہیں اب آپ فون کو ریسٹارٹ کر لو اف آر پی بائی پاس ہو گیا ٹھیک ہے اب ریسٹارٹ کر لو ریسٹارٹ کرنے کے بعد کبھی کبھی فون بار بار ایسے بلنگ کرتا رہتا ہے آپ ایک دو بار ریسٹارٹ کیا کر لو کھل جاتا ہے ایک منٹ دو منٹ لگی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑی بہو سپیڈ کرنوں گا کیونکہ کافی ٹائم رگے گا نہیں تو یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اف آر پی ڈن اوکے دوستو لو یو اللہ حافظ